اللہ کی قسم تمہاری روح بھی مار ہو گئی کہاں چلے گئے ہو تو آج جہے اس کا سامان لائے جاتا ہے بھئی فرمائشی شادی تو ہوتی ہے اور جب شادی ہوتی ہے فرمائشی تو لڑکا دولہ بھی بڑا چالو آج کا اے میرے دوستو میرا بیڈ روم صحیح سے سجا دینا بیڈ روم ایسے سجانا کہ تکیے پر سر ہو آنکھ کھلے تو ٹپ سے ٹی بی پر پڑے پہلو میں ریموڈ رکھ لینا گانے کی کیسیٹے رکھ دینا سیڈی پلیئر رکھ دینا فلاس آمان یہ رکھ دینا یہ رکھ دینا یہ رکھ دینا سارے عام تمام دوست آج سہاگ رات کا بیٹ سجا رہے ہیں سارے سامان گوست کر رہے ہیں اسی میں آ جاتا ہے ایک قرآن ایک لفٹا ہوا گلاف میں یہ کیا ہے کہا جاتا یہ قرآن ہے بعض دفعہ تو گھر والی ہے کہ دیدے ماذا اللہ قرآن کا اس گھر میں کیا کام مسجد میں لے جاؤ رکھ دو یہ مسلمان کا گھر ہے بولی یہ ہے اس گھر میں قرآن کا کیا کام بعض تو مسجد میں رکھاتے ہیں بعض کہتے ہیں نہیں اببہ نے بڑا اچھا کام کیا ہے ایک ٹانڈ بنا دیا ہے جلدی سے سیڈی لیاو ٹانڈ پہ چڑھ جاؤ اور قرآن کو ٹانڈ کے اوپر رکھ دو جب کبھی قسم کھانے کی ضرورت پڑے گی تب ہم قرآن کو نیچے اتاریں گے اللہ کی قسم آج جب ہم نے گھروں سے قرآن کو اتنا دور کر دیا ہے آج کونسا گھر ہے جو پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو بیماریوں میں مبتلا نہ ہو جس قرآن کو اللہ نے پڑھنے کے لئے اتارا تھا جس قرآن کو رسول پاک نے پڑھنے کا حکم دیا جس قرآن کی ترویج و اشاعت کے لئے محبوب العلماء نے اپنے رات کا سب دن کا چین قربان کر دیا جس قرآن کی ترویج و اشاعت کے لئے پوری جوانی خدا کی قسم تکلیف ہوئے سہتے رہے جس قرآن کی ترویج و اشاعت کے لئے لوگوں کی گالیاں سہتے رہے جس قرآن کی ترویج و اشاعت کے لئے لاتھی اور پرلم کا مقابلہ کرتے رہے گالیاں دیتے آئے سر جھکائے رہے باتیں کرتے آئے سر جھکاتے رہے لوگ سبرتست آپ کو دھمکی دیتے رہے سر جھکاتے رہے قرآن کی ترجیج و ترویج و اشاعت کرنی ہے اور اللہ نے وہ کام لیا آج قال اللہ قال الرسول کی صدا محبوب العلماء کی وجہ سے پورے ہندوستان میں صدائیں بوجھ رہی ہیں یہ وہ بزرگ ہستی ہے قرآن کی ترویہ جو اشاعت کے لیے جس پیر سے تم محبت کرتے ہو اس پیر کا مشن یہی تھا اللہ کی رسول کے قرآن کو عام کیا جائے تعلیم رسول کو عام کیا جائے اور آج انہیں کے ماننے والے انہیں سے وہی لوگ جو ان سے محبت کا دھم پھرتے ہیں اللہ کی قسم شادیوں میں ناچ کرائے جب تم دینی اعتبار سے کام کرو گے تمہارے گھر میں دین رچے گا بسے گا جب دینی ماحول رچاؤ گے شادی میں تمہارے گھر میں ماحول دینداری کا ہوگا اور اللہ کی قسم جب گھر میں دینداری کا ماحول ہوگا آج کیا بات ہے محترم جلیل صاحب یہ چاہتے ہیں تیرے لوگ آج کی رات ناچے عورتی رات بھر گلگلا بنائیں گے ناچیں گے اور ایسا ایسا گانا جو دنیا میں نہ سنے ہو ایک شاعر قاری آزم صاحب وغیرہ شیر بناتے ہیں تو بیچارے اس کو مشہور ہونے کے لئے نجالی کتنے لوگوں کو دیتے ہیں پڑو 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 یہ تھوڑا تھوڑا فیمیس کر دو ہمارا شیر اور عورتیوں کا جو گانا ہے کون بنایا کسی کو پتے نہیں اور جو گانا یہاں کی عورت کو یاد ہے وہی گانا گونڈا کی عورت کو بھی یاد ہے وہی بلنامپور کی عورت وہی سادلاللہ نگر کی عورت اور ایسا ایسا گانا اللہ کی قسم اوفو اور اس کا پتہ نہیں کون رائٹر ہے یہی آج تک سمجھ میں نہیں آتا اور وہ گانا گاتی اور انہی عورت سے اگر کہہ دیتے قاری آزم کہ اے بہل نماز میں اتہیات پڑھنا واجب ہے ذرا اتہیات سنا تو چار مرتبہ کہیں اتہیات نہیں آئے گا اتہی اتہی کرتی رہے گا جب اتہیات پڑھنا ہو تو اتے اتے پانچ بار کرے گی اور گانا گانا ہو تو رکے گی ہی نہیں تب زبان نہیں لڑ کھڑاتی ہے ایک گانا لگ گانا اللہ السمد اللہ کے واسطے اپنے حالات کو بدھے